دوستو کیریئر جب 1737.com اپلائی کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے گوگل میں کیریئر 1737.com لکھیں گے اس کے بعد یہ اوپر کا جو ٹیپ ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ اس کا مین پروفائل جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سائن ان کا آپشن ہے اگر کسی نے اپنا ایکاؤنٹ 1737 میں پہلے بنایا ہے یا پہلے اس کے لئے کسی نے اپلائی کی ہے اس کو تو یہ کریئر ایکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی فرس ٹائم اپلائی کر رہا ہے 1737 پہ تو سب سے پہلے وہ کریئر نیو ایکاؤنٹ پہ جائے گا کریئر نیو ایکاؤنٹ پہ جانے کے بعد یہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشن دیں گے یہاں پہ سین ایسی نمبر ای میل پاس وارڈ ری ٹائپ پاس وارڈ یہاں پہ پھر ایک کوئیسٹن آپ سے پوچھا جائے گا ان میں سے تو کلر آپ چوز کر سکتے ہیں پیٹ اور میڈن کا نیم تو اس میں کوئی کوئی کوئیسٹن چوز کر کے اس کا سیمپل سا انسر دیں فر ایک جامپل آپ نے کلر کا آپشن چوز کیا ہے تو یہاں پہ ریڈ لکھ لیں میں نے ریڈ لکھ کیا تھا اس کے بعد یہ ویریفیکشن کوڈ ہے جس طرح یہاں پہ آرہا ہے یہ کیس سینسٹو ہے مطلب اگر کوئی کیپٹل میں ہے تو آپ نے کیپٹل میں لکھنا ہے اگر کوئی اسمال میں ہے تو اسمال میں لکھنا ہے اب یہاں پہ ای چوٹا ای ہوگا تو آپ نے کیپٹل ای نہیں لکھنا ورنہ یہ ایرر دے گا تو اسمال ای کیپٹل فائف اسمال سی اس طرح یہ لکھنا ہے صحیح ہے یہ لکھنے کے بعد پھر آپ ریجسٹر نو کریں گے ریجسٹر نو کرنے کے بعد آپ کا جو ہے یہ آئی ڈی کریئٹ ہو جائے گی وہ جب کریئٹ ہو جائے اس کے بعد یہ سائن ان والا آپشن دوبارہ آئے گا تو سائن ان والا آپشن جب آئے گا یہاں پہ آپ نے ای میل یا سین ای سی جو ہے وہ انٹر کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد لاغن ہو جائیں تو یہ آپ کا ون سی ون تری سی ون میں آپ انٹر ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ سے ڈیفرنٹ انفرمیشن مانگیں گے پرسنل انفرمیشن کوالیفیکیشن ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹس ٹریننگ ریسرچ کوسٹن سکیلز پروفائل وغیرہ وغیرہ تو جو جو آپ کی ریکوارمنٹ جو ایڈوٹائزمنٹ کی ریکوارمنٹ ہے جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے اس حساب سے آپ یہ فیل کرتے جائیں گے سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن ہم نے ڈالنی ہے پرسنل میں میں نے اپنا نیم دیا ہے ان ایسی جو میں نے پہلے دیا تھا وہ ان ایسی انہیں نے ہود سیو کیا ہے فادر نیم اور فادر کی اکوپیشن اس کے بعد دیپارٹمنٹ تو ان کی ضرورت نہیں ہے جنڈر میل پاکستانی خیبر پخت ہارڈو میسائل ڈسٹریک فورن نیشنلیٹی نہیں ہے ڈیٹ اف برت ریلی چان سیک اور سٹیٹس میرٹل سٹیٹس شادی شدہ غیر شادی شدہ وابشن پوسٹل ایڈرس وہ ایڈرس جس پہ آپ کو رولنبر یا جو ان کی چیزیں ہیں وہ آپ کو آئیں گے اگر آپ شرٹلیس ہو جاتے ہیں فردر پروسس کی گئے تو جس ایڈرس پہ وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے وہ ایڈرس اپنے پورا پرمنٹ آور پریزنڈ ڈالنا ہے لینڈ لائن کا پی ٹی سیل کا نمبر اگر ہے ای میل آئی ڈی انہوں نے خود سیو کی ہے موبائل نمبر یہ موبائل نمبر جو بھی آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں یہ چیزیں کرنے کے بعد یہ آپ سیو کریں گے انڈ کلوز کریں گے سیو انڈ کلوز کے بعد یہ آپ کی یہ کہہ رہا ہے کہ پرسنل انفرمیشن has been saved successfully آپ کا انفرمیشن جو ہے وہ انفرمیشن ساری saved ہو گئی ہے اب آپ اس کو now you are requested to add modify your qualification اب آپ qualification add کر سکتے ہیں please add your qualification information according to your best knowledge a selection would be cancelled at any time if in false مطلب آپ نے انفرمیشن اس کو ٹک ٹاک دینی ہے اپنے صحیح انفرمیشن دینی ہے سٹارٹ میں آپ نے میٹرک سے لینا ہے تو میٹرک میٹرک ویلیشن کا آپشن یہاں پہ آ رہا ہے میٹرک ویلیشن کرنا ہے اس کے بعد میٹرک میں سائنس آرٹس ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو میرا سائنس ہے سائنس دیا ہے انسٹیچوٹ کا نام جس سکول سے آپ نے پڑھائے وہی دینا ہے بورڈ کا نام بھی دینا ہے بورڈ کا نام ڈونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے سٹارٹ سے سیو گیا تو کوہارٹ کا بورڈ ہے وہ ڈائرک کوہارٹ کا میں نے انٹر کیا اس کے بعد پاسنگ ایئر ٹوٹل مارکس مارکس اپٹینڈ جو میرا رولمبر تھا وہی اور جو سپیشلائزیشن ہے سائنس آرٹس کمپیوٹر وہ سائنس ڈگری کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ پاکستانی اچی سی کی ویلینسی اس کی نہیں ہے تو اس کو بھی سیو کریں اینڈ کلوز کریں یہ ایسی سی یا او لیول کی آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹر ہو گئی ہے اگر آپ بیک جانا چاہیں کلیک ہیئر ٹو گو بیک اگر آپ انفرمیشن میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کلیک ہیئر پہ کلیک کریں آپ واپس پھر اس فارم پہ پھر جائیں گے میٹرک والے پہ نہیں تو آپ ایفی سی والے فارم پہ آ جائیں یہاں پہ ایفی سی کیلئے آپ دے دیں ایفی سی فیل آف سائنس اور ایفی سی ایفی سی آپ نے انٹر کیا ایفی سی چونکہ ٹو ایئر کا ہوتا ہے جس کا ٹری ایئر کا اگر ہو تو ایفی سی ٹو ایئر میں نے دے دیا اس کے علاوہ پری انجنئرنگ میرا تھا اس میں پری انجنئرنگ کر دیا ہے انسٹیچوشن کا نام دیا ہے وہی بورڈ کا نام پہ میرا وہی دے دیا پاسنگ ایئر ٹوٹل مارکس مارکس اپٹینڈ رولمبر کمپلیٹڈ اور انکمپلیٹ تو یہ کمپلیٹ ہے وہ دے دیا پاکستانی ہوں میں تو پاکستانی دے دیا اس کے بعد سیو انڈ کلوز کرے اس کو بھی تو یہ آپ کا ایفی سی کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی انٹر ہو گیا اب یہاں پہ کہہ رہے کہ ایچ سی سی یا ای لیول کولیفیکشن اگر آپ ایڈ کرنا چاہے اس میں چینجز کرنا چاہے تو اس پہ کلک کریں اور اگر آگے جانا چاہے فور ایئر کولیفیکشن کلک ہیئر پہ کلک کریں یہ کلک کرنے کے بعد آپ کو گریجویشن کا فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب یہ گریجویشن کا فارم ہے یا ماسٹر کا فارم ہے یہاں پہ آپ نے ایکارڈنگلی اپنے ڈیگری کے حساب سے چیزیں ڈالنی ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس چیز کیلئے اپلائی کرنا ہے جس کیلئے آپ نے اپلائی کرنا ہے فور ایکزامپل میں انجینئرنگ بیس پہ کرنا چاہتا ہوں باقی جو جس بیس پہ کرنا چاہے تو بجلر آف انجینئرنگ اس پہ میں کلک کروں گا ڈیگری الیکٹرکل میں تھا تو میں ای پہ جاؤں گا ای الپیٹیکل آڈر میں یہ سارے گون ہے ای پہ الیکٹرکل میں آگیا یونیورسٹی کونسی تھی یونیورسٹی اف انجینئرنگ ان ٹکنالوجی پیشاور تو یو سے سٹارٹ ہوتا ہے یو نیچے ہے اس لیے میں نیچے ریک کرتا ہوں ڈائرکنی چاہتا ہوں یونیورسٹی اف انجینئرنگ ان ٹکنالوجی پیشاور تو یہ آگیا یونیورسٹی اف انجینئرنگ جس کی جو انیورسٹی ہو الفابیٹی کا لارڈر پی یہ گون ہے کونسا کمپس تھا مین کمپس تھا پاسنگ ایئر کونسا تھا میرا تھا 2014 وہ لکھ لیا انوال سسٹم تھا یا سمیسٹر تھا مارک سسٹم جی پی اے تھا ٹوٹل جی پی اے اتنا تھا فور اور اپٹینڈ جی پی اے میرا 3.23 وہ لکھ لیا اس میں رولمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈگری ان پروگریس ہے کمپلیٹیڈ ہے کمپلیٹیڈ ہے پاکستانی سیو کر دیا اور اس کو کر دیا کلوز تو یہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ کا پروفائل بن گیا جس میں ڈگری اگر آپ اس بیس پہ پلائی کرنا چاہتے ہیں بچھلر بیس پہ تو بچھلر کی ڈگری یہاں تک تھی وہ آپ کی پروفائل میں آگئی ہے اگر آپ یہاں پہ لکھائی یور کولیفیکیشن ہیس بین ایڈیڈ سیکسیسفلی کلک ہیر ٹو ایڈ ایمیس ایمفیل پیجڈی تو آگے اگر آپ کوئی آپ کی ڈگری ہے ایمفیل یا پیجڈی کی تو ایٹ کرنا چاہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ آپ نے ایمیس کیا ہے تو ایمیس یا ایمیس انجنیرنگ وہ کلک کریں ڈگری ڈیوریشن کتنی تھی ایمیس کی دو سال کی ہوتی ہے وہ کر لیں سپیشالیزیشن کسمی تھی سپیشالیزیشن وہی الیکٹیکل میں جس کی ای پہ آجائے الیکٹیکل انجنیرنگ تکنالوجی الیکٹیکل انجنیرنگ کمیونکیشن الیکٹیکل انرجی سسٹم تو میرا انرجی سسٹم ہے اس پہ کلک کریں تیسیز تیسیز آپ کی جو ٹائٹل ہے میرا اپٹیمائزیشن آف ہیبرید پور سسٹم فرورال ایریا آف بیسٹرک کرک تیسیز کانامتا تیسیز نیم پیر سرچ کری یو پی جائیں میرا اپنی انجنیر جائیں تکنالوجی پیشاور ہے تو یو پی پی آجائیں انجنیر 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 پیشاور اس کے بعد انسٹی چوشن مین کیمپس تھا پاسنگ ایر وہ ہے میرا ٹو تاؤزنٹ نائنٹین ہے انول سسٹم تھا سمیسٹر سسٹم تھا جی پی سسٹم تھا ٹوٹال فور تھا ماسٹر میں بھی کے بعد ماسٹر پی ڈی وغیرہ ایٹ کرنے کے بعد یہاں تری لائنج اس پہ آجائیں نیو اوپننگ پہ آجائیں نیو اوپننگ میں اب دیکھیں کہ آپ نے کس چیز کی اپلائی کر نا جنرل منیجر کا ہے میکینیکل کیمیکل الیکٹرکل ایویونکس جنرل منیجر میکٹرونکس جنرل منیجر کمپیوٹر ایرو سپیس الیکٹرونکس سسٹم تو ہم نے جانا ہے ادھر پہ جہاں ہم نے اپلائی کرنا ہے منیجر ہم نے منیجر پوسٹ کیلئے اپلائی کرنا ہے تو منیجر کا پوسٹ جو تھا وہ سب سے نیچے ہم نے جانا ہے جہاں پہ ایٹی نائن تاؤزن سیدری ان کی سٹارٹ ہوتی ہے ان کی لئے نان ایکسپیرینس والے بندے اپلائی کر سکتے ہیں یہ والے جو ہے اسسٹن منیجر ایویانکس کیمیکل میکٹرونکس کمپیوٹر ایرو سپیس الیکٹرونکس سسٹم سفٹویر کمپیوٹر سائنس سٹیفیشل انٹیلیجنس متمیٹیکس فیزیکس سب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم اپنے پوسٹ کے مطابق اس پہ اپلائی کرے الیکٹریکل کیلئے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی نو پر کلک کریں اپلائی نو میں یہاں پہ 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 آگئی ہے کہ بیچلر ہونا چاہیے اس میں فرس ڈیویزن یا ماسٹر اگر ہے اس میں فرس ڈیویزن ایکسپیرینس کوئی او ڈی سی میں گورنمنٹ گورنمنٹ آپ نے کس رگنیشن میں کام کر رہے ہیں ابھی تو کلک کر یس اور نو دے دے یس اگر آپ کر رہے تو یس کرے نہیں کر رہے تو نو کر رہے اگر آپ نے یس کر دیا تو آپ سے انو سی ضرور مانگے گے شاید ٹیس کے دوران بھی آپ کو تب الاؤ کر ٹیس میں بیٹھ نی کے لئے جب آپ کے پاس انو سی ہو اس لئے آپ نے انو سی بھی ساتھ لیانا ہے سہی ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس نو کر لیں انو سی بھی نو ہو جائے گی کنفرم یور اپلیکشن اپلیکشن کو کنفرم کر لیں تو اگر آپ شور ہے کہ آپ نے جو کولیفیکشن ڈالی ہے جو بھی چیزیں ڈالی ہے وہ صحیح ہے تو آپ اس کو کنفرم کر لیں اپلیکشن کو ابھی آپ کو فردر یہ وارننگ دے رہے کہ آپ شور ہے اس بات پر آپ نے جو چیزیں ایٹ کی ہے وہ صحیح یا نہیں ہے کر لیں مطابق ہے یا نہیں ہے تو اوکی تو یہ آپ کے پاس آپ آئے گا آپ کا اپلیکشن ایکسپٹ ہو گیا آگے جو آپ نے اپلائی کیا جس چیز کی لیے وہ یہ پہ سیسٹن مجر الیکٹیکل کا گیا سات نومبر اس کی لاس ڈیٹ ہے ایکسپیرینس تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کی لیے تو نیچے اس کی انسٹرکشن ہے کہ اس کی لیے کون سا ڈیویزن چاہیے ڈگری کون سی چاہیے ایڈوکیشن پوسٹ کون ایکسپیرینس میکزیمم ایج کیا چاہیے مینیمم کیا چاہیے کلوزنگ ڈیٹ رہا ہے اور یہ آپ کا پروفائل ہے کہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے جاب ہسٹری ریسیٹ پاسورڈ لاغ تو جاب ہسٹری پہ اگر آپ جائیں جاب ہسٹری میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے کس ٹیٹ کو کیا ایک ایک اپلائی کیا ہے نومبر 2019 میں تو پرانا جو اپنے اپلائی کیا ہے وہ بھی آرہا ہے اب جو آج 24 اکتوبر ہے تو اس میں اپلائی کی ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ اپنا ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس چیز کی اپلائی کیا تھا تو جب ان کا ریزلٹ نکلے تو یہاں پہ آپ اپنا نائسی انٹر کر کی ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیو اپننگ پہ جا کے یہ ایڈورٹائزمنٹ جو بھی آتی ہے ادھر سے آپ ڈائریک اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ دوسری ڈگری آپ کے پاس دو ڈگری ہے ان کے اگر سٹارپ اپلائی کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آویلیبل ہے تو یہ طریقہ تھا ون سی ون تری سی ون اپلائی کرنے کا